سہور کے صدق گنج میں دو سو کسان پریشان ہیں ان کسانوں کے پاس ان کے کھیت تک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے اور پرشاسن ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے صدق گنج میں پپلیا والی گھاٹی پر دو سو کسانوں کے پاس راستہ نہیں ہونے کے قرآن سبھی کسان پریشان ہیں کسانوں نے پرشاسن سے راستہ بنوانے کی گوہر لگائی تھی جس پر کوئی سنوائی نہیں کی گئی پرشاسن کی چپی سے کسانوں میں آکروش کا ماہول ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پندرہ دن بعد ہماری سویابین کی فصل آنا ہے راستہ نہیں ہونے کے قارن ہارویشٹر اور ٹیکٹر کھیتوں تک نہیں جا پائیں گے ان کا کہنا ہے کہ پرانے جمانے سے ہمارا باون فیٹ کا راستہ تھا ہمیں باون فیٹ کا راستہ دے دیا جائے پرشاسن کو ہم زگاتار پندرہ دن سے آویزن دے رہے ہیں پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ چار دن میں ہماری نہیں سنی گئی تو یہ بیوات کی اشتتی بن سکتی ہے ہماری نا ہائی ویسٹر نا ٹیکٹر نا کچھ میں لے کل رہا ہے یہاں پر اور ابھی بھی سان پہ لے ہیں میرے ڈیک سنکھوں سے کوئی سان پہ لی خانtera چاروں کو گا لگا ہو رہے ہیں ایک مہینے سے ادھیکاری و لوگوں کو چکل لگا رہے ہیں نہ بھی تک ہماری کوئی سنوائی ہوئی ہے کرنہ کچھ بھی تر کسان ایک ساہت ہے بعد میں یکک کرکے آئیں گے ٹیکٹر اس میں آڑیں گے بھڑھکائیں گے تو یہ بیوات ہوئے گا اور بیوات ہوئے گا تھی ہر آدمی پکاروئی ہوئے جیو ну لڑے گا نہیں کرسا ہے ابھی سب سیوکت ہے اس لیے ہماری مانگ ہے کہ ہمارا راستہ پورا باؤن پھٹکا چوڑا کیا جائے ربن درناغ ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال نی ریف رانگڈ فر فائیف کنسیکیٹیو یارز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو